نمشکار دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سبھی لوگ کا تہہ دل سے شکریادہ پورا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے پیار کی وجہ سے اتنے کم سمیہ میں ہمارے 2 ملین سبسکرائبرز پورے ہو گئے لیکن یہ منزل نہیں ہے یہ کیول ایک مائلسٹون ہے منزل تو بھی بہت لمبی ہے بہت دور ہے ہم سب لوگ کو مل کے آگے بڑھنا ہے یہ سب کچھ پاسیبل ہو پائے گا صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اسی طرح سے جڑے رہیے اپنا پیار بنائے رکھئے آئیے اب بینہ دیری کیے آج کی گھٹنا کی کہانی کی شروعات کرتے ہیں ناسک ریلویس سیشن میں گھٹ گئی ایک ایسی خوفناک بھوتیا گھٹنا جسے آپ لوگ سنیں گے نا تو اوپر سے نیچے تک کاب جائیں گے اگر ابھی آپ ٹرین سے ٹریول کر رہے ہیں یا کرنے والے یا کرتے رہتے ہیں تو گھبرا جائیں گے کترانے لگیں گے کیونکہ یہ گھٹنا ہے اتنی زیادہ عجیب و گریب اور سچی خوفناک بھوتیا گھٹنا آئیے اس کی شروع سے شروعات کرتے ہیں ڈیٹیل میں جانتے ہیں کہ یہ گھٹنا کب کس کے ساتھ کہاں کیسے گھٹی تھی بھئی دراصل ایک پریتی نام کی لڑکی تھی گوندیا کی رہنے والی مہاراست کا ایک شہر ہے چھوٹا سا شہر گوندیا وہاں پر رہ رہی تھی اپنے پریوار کے ساتھ بہت اچھے سے اور بچپن سے ہی اس کا یہ سپنا تھا کہ یہ آگے چل کے موڈل بنے ایکٹرز بنے کیونکہ لڑکی ہائٹرٹ تھی گوری چٹی تھی اس کی آنکھیں بھی تھوڑی الگ کلر کی بلوئیش کلر کی تھی تو اس کو سب لوگ دیکھ کے کیا بولتے تھے کہ یہ دیکھ لینا پکا بڑے ہو کے اس ورہ رائے جیسی بنے گی تو اس کے من میں ایک وہ خواہش جاگ گئی ایسا ہوتا ہے ایک بچے کے من میں اگر سب ہی لوگ اس کو کسی ایک چیز کو لے کر بار 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 کہنے لگے نا تو بچہ سوستا ہے کہ میں اسی لیول پہ سچ مچ میں جا سکتا ہوں اور مجھے جانا چاہیے تو بس یہ تھوڑی سے اپنی عمر سمحالی تھی کہ یہ من میں خواہش لے کے آگے بڑھنے لگی کہ میں آگے چل کے مومبئی جاؤں گی اور مومبئی میں جا کے میں اچھی موڈل بنوں گی سیریلز میں آؤں گی فلموں میں آؤں گی اور سب لوگ مجھے پیچانیں گے بہت سارے پیسے کماؤں گی دنیا بھر کی چیزیں اب اسی کے ساتھ یہ بڑی ہوئی اور اس کے پاپا نے بولے کہ دیکھ بیٹا تو اپنی ایک ڈگری اپنے ہاتھ میں رکھ لے اس کے بعد تجھے زندگی میں جو کچھ بھی کرنا ہے کر لینا ہم کرنے سے روک نہیں رہے لیکن ایٹلیس اپنی لائف تو سیکیور کر لے اس نے بھی گھر والوں کے بات سنی اور یہاں پہ گوندیا میں ہی ایک اچھا خاصا انجنرنگ کالج ہے وہاں پہ ایڈمیشن لے لے ایڈمیشن لے کے وہاں سے بڑھیا سے اپنی ڈگری چار سال کے ڈگری چار سال میں کمپلیٹ کی اور اب یہ ہو چکی تھی 21 سال کی اور تیار ہو گئی تھی ممبئی پہنچنے کے لئے ممبئی پہنچی اور یہاں پہ دیکھی کہ خطرناک طریقے سے سٹرگل چل رہا ہے 2017 میں یہ ممبئی پہنچی اور یہ یہاں کا ماحول دیکھ کے احران ہو گئی کہ ایک تو اتنا بڑا شہر ایڈریس یاد نہیں ہوتے اور اوپر سے اتنے سارے پروڈکشن ہاؤسز کے بھی پتے یاد رکھنا نمبر سے یاد رکھنے یہ کافی زیادہ مشکل ہو رہا ہے وہاں پہ پہنچ جاؤ تو وہاں پہ اتنے سارے لوگ کے سامنے ایکٹنگ کرنا اور بھی زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو یہ سمجھ گئی یہ گرومنگ کی ضرورت ہے خود کو گروم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے گھر والوں سے بات کری گھر والے اس کے تھوڑے ہیلپول اور سپورٹیو ٹائپ کے تھے تو گھر والوں نے کیا کیے اس کو بول دیئے کہ تُو ایک کام کر بھائی کوئی ایکٹنگ کلاسز جوائن کر لے ایکٹنگ کلاسز کے نام پہ اس نے ممبئی کے ایک فیماس ایکٹنگ کلاس کو جوائن کر لی وہاں سے ایکٹنگ سیکھ کے نکلی ہے اور من میں یہ امید اور بھی زیادہ جاگ گئی کیا مجھے کچھ نہ کچھ تو اچھا سیریل اچھی فلم ملنا ہے لیکن لگاتار لگاتار کافی سمیہ تک آوڈیشنز دینے کے بعد بھی اس کو کام نہیں ملا اور اب آوڈیشنز دیتے دیتے دو ہزار بائیس کا ٹائم آ گیا اب تو یہ ایکٹنگ سیکھے ہوئے اپنے جیون کے اور پاس سال بٹا چکی تھی یہ کافی زیادہ فرسٹیٹ ہو گئی کہ کام کیوں نہیں مل رہا ہے بیچ میں لوگ ڈاؤن بھی فس گیا تھا اس لوگ ڈاؤن میں تو بہت سارے لوگ ٹوٹ گئے تھے بھئی کیا بتائیں جن لوگ کا گھر سے کام چل رہا تھا ان کی لائف تو سیٹ تھی لیکن جن کا کام باہر سے ہی نربر تھا گھر پہ ہو ہی نہیں سکتا تھا وہ تو بکھر گئے تھے ان میں سے ہی ایک تھی پریتی لہن پریتی نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا اس امید میں رہی کہ جب کبھی بھی یہ سب کچھ ٹھیک ہوگا میری زندگی کا بھی ایک نیا سویرہ آئے گا اور سب کچھ بدل جائے گا کیونکہ کافی سارے لوگ اپنے گھر چھوڑ کے جا چکے تھے انڈسٹری وغیرہ تو یہ لگی ہوئی تھی رکی ہوئی تھی اپنے گھر نہیں گئی ہوئی تھی اب لوگ ڈاؤن وغیرہ کھولے اور اس نے جی بھر کے آوڈیشنز دی جی بھر کے دن کے چار چار پانچ پانچ آوڈیشنز دیتی تھک گئی تھی جولائی دو ہزار بائیس کا ٹائم آیا بارش کا موسم رہا ہوگا ایک دن بہت اداس ہو گئی اتنے دنوں تک اتنے دنوں تک آوڈیشنز دینے کے باوجود بھی کچھ بھی کام نہیں ملا تھا دکھنے میں بھی اچھی تھی اب ایکٹنگ بھی سیکھی ہوئی تھی لیکن کیوں کہاں کمی رہ رہی تھی اس کو جواب دینے والا کوئی بھی نہیں تھا اب ایک دن ڈیسائیڈ کی آج میں اپنے جیون کا آخری آوڈیشن دینے جا رہی ہوں اگر یہاں پر سیلیکشن نہیں ہوا تو کہیں پر بھی نہیں ہوگا کہیں سے اس کو پتا چلا تھا کہ ارجنٹ آوڈیشن آیا ہوا ہے ایڈ کی شوٹنگ ہے جو کہ انڈیا میں نہیں ہونے والی انڈیا سے باہر ہونے والی دوسری کنٹری میں کوئی ایکٹرس پہلے فائنل ہوئی تھی اس نے لاس مومنٹ پر ڈچ کر دی ہے تو اس کا ریپلیسمنٹ رات و رات آوڈیشن ہے اور شوٹ پہ بہت جلدی نکلنا ہوگا یہ سوچی کہ اتنا ارجنٹ ہے تو چانسز بن سکتے ہیں یہ پہنچ جاتی ہے آوڈیشن دینے کے لیے آوڈیشن دیتی ہے اور اس دن اگنتی سات آٹھ لڑکیاں ہی آوڈیشن دینے کے لیے آئے تھی رات کے وقت آوڈیشن لیا جا رہا تھا اتنم ارجنٹ لیول میں سات آٹھ لڑکیاں ہی آئی ہوئی تھی اور سب کو بولا گیا تھا آپ لوگ رکھیے اب بھی فائنل ہوگا اب اندر چلے گئے جتنے بھی کانسٹنگ ڈیریکٹرز وغیرہ تھے دیکھیں ارے یہ لڑکی کو فائنل کرو فائنلی پہلے کام کے لیے پریتی کو فائنل کر دیا گیا بولے کہ آپ ڈن ہو بجٹ پچاس ہزار کا ہے اور شوٹنگ ہم لوگ اس اس کنٹری میں کر رہے ہیں اور ٹھیک آٹھ دن بعد نکلنا ہے جب تک ہم آپ کا سارے ٹکٹس وغیرہ کام کرا لیں گے پاسپورٹ اس کے پاس تھا پہلے سے ایسے ریکوئرمنٹ رکھتے ہیں جو انڈیا سے باہر شوٹنگ ہوتی ہے کافی زیادہ خوش ہو گئے چھوٹا موٹا رقم نہیں تھا پچاس ہزار بہت بڑی رقم تھی یہاں پہ تو جن کو کام نہیں ملتا ان کے لیے پانچ ہزار بھی بہت بڑی رقم ہوتی ہے تو کافی زیادہ خوش اتنی خوش تھی کہ خوشی کے مارے نا اس کے آنکھوں سے آنسو بہ گئے یہ اٹھی اور ترنت ہی اپنے گھر والوں کو فون لہا کے خوش کبری بتائی گھر والی بہت خوش ہو گئے اور اس نے بولی کہ ممی میں گھر پہ آ رہے ہوں آٹھ دن کا وقت ہے اور کافی سمیسے گھر پہ نہیں آئی تھی گھر پہ جانے میں بھی اس کو شرم آتی تھی بولی اب میں گھر پہ آ رہی ہوں اور بس کافی ٹائم سے آپ لوگوں سے ملی نہیں تھی اب آپ لوگ کے آشرباد کی ضرورت تھے یہ میری نئی لائف شروع ہوئی ہے کیونکہ ایک بڑی کمپنی کا ایڈ ہے اور مجھے لیڈ پروجیکٹ ملا ہوا ہے ٹی وی ایڈ ہے اب زندگی میں سب کچھ چینج ہونے والا ہے تو ممی پاپا نے بولے کہ ٹھیک ہے بیٹا گھر پہ آ جا ٹھیک دو دن بعد گا ٹھیک اگلے ہی دن کا یہ تتکال میں ریزرویشن کرا لیتی ہے سیکنڈ ڈیسی کا مل جاتا ہے اس کو اب اس کی ممبئی کے دادر سے ٹرین نکل کے جانی تھی کہاں گون دیا شام کے وقت ٹرین ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے کے آس پاس ٹرین نکلنی تھی یہ بڑھیا ٹائم پہ سٹیشن میں پہنچ جاتی ہے سوچی تھی کہ پانچ دن گھر پہ رہ کے آؤں گی تھوڑا موڈ بھی فریش ہوگا اور پھر یہاں پہ آنے کے بعد جانا ہے فورین کنٹری میں جیون میں پہلی بارے ٹرین آئی اور ٹرین کو دیکھ کے نے ایک الگ ہی لیول کے ایکسائٹمنٹ مطلب ایکسائٹمنٹ یہ ہوئی کہ دیکھ کے ایسا لگا کہ یہ ٹرین گون دیا میرے ہوم ٹاؤن نہیں بلکہ مجھے اسی فورین کنٹری میں شوٹنگ کے لئے لے کے جاری ہے مطلب وہ والی ایکسائٹمنٹ تھی کیونکہ آج پہلی بار کام ملنے کے بعد یہ گھر جانے والی تھی اور گھر والوں کو محلے والوں کو دوستوں کو فیس کرنے والی تھی اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے بس ٹرین میں چڑھتی ہے اپنے کمپارٹمنٹ میں جا کے جیسی بیٹھتی ہے تو دیکھتی ہے کہ ٹرین میکزیمم کھالی ہی ہے زیادہ لوگ آج ٹریول نہیں کر رہے ہیں کیونکہ باہر تھوڑی زیادہ بارش ہو رہی تھی خیر یہ بیٹھتی ہے اور سامنے دیکھتی ہے کہ ایک ہی لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی لور برث ملا ہوا اور سامنے بیٹھے لڑکے کو بھی لور برث ہی ملا ہوا تھا شاید لڑکے کا ایک ہاد ہی بیگ رہا ہوگا شاید جس کو دکھائی نہیں دیا تھا اس نے سوچی اندر و اندر کئی رکھا ہوگا اس نے بھی اپنا بیگ ویک جمائی اور اپنی سیٹ میں تھوڑی ریلیکس کر کے بیٹھیں پانی وانی پی گھر پہ فون کر کے بتائی کہ میں نکل گئی کوئی ٹینشنی یہ ٹرین ٹائم پہ مل گئی تھی اب اس نے دیکھی وہ لڑکے کی طرف نوٹیس کی کہ جب سے ٹرین آئی ہوئی ہے مطلب مومبائی کے سی ایس ٹی سے نکلتی یہ ٹرین اور دادر اس کا اگلے سٹوک تھا تو یہ اگلے سٹوک دادر میں چڑھی تھی تو یہ سمجھ گئی کہ یہ لڑکا ضرور سی ایس ٹی سے آیا ہوگا یہ لڑکا جب سے اس کو دیکھ رہی جب سے یہ کمپارٹمنٹ کے اندر گھوسی یہ دیکھ رہی ہے کہ لڑکا ایک بک پڑھا جا رہا ہے بک پڑھتا ہے ایک پیچ پڑھتا ہے تھوڑا سا پڑھتا ہے اور پھر سامنے کی طرف کہیں دیکھتا ہے اور پھر پڑھنے لگتا ہے پھر سامنے کی طرف دیکھتا ہے پھر پڑھنے لگتا ہے مطلب یہ نا تھوڑی ترچی نظر سے نوٹس کرنے کی کوشش کرنے لگی کہ یہ کونسی بک پڑھ رہا ہے کیونکہ پریتی کو بک پڑھنا تھوڑا پسند تھا اس کی ہوبی تھی تو یہ جاننا چاہی تھی یہ کونسی رائٹر کی کونسی بک ہے بک کا کور دیکھیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے کیونکہ جو بک کا کور تھا وہ پورا ریٹ پلین کا لڑکا تھا یہ حیران ہوئی پھر یہ کونسی بک ہے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے خیر اگنور کرتی ہے اور اپنا موبائل میں ٹائم پاس کرنے لگتی ہے کر رہی ہوگی سوشل میڈیا میں کچھ بھی تھوڑی دیر بعد نوٹس کرتی ہے کہ وہ لڑکا شاید اسے دیکھ رہا ہے اس کی طرف دیکھتی ہے لڑکا اسے دیکھ رہا تھا لیکن جیسی اس نے اس کی طرف واپس سے دیکھی نا تو اس نے اپنی نظر چھوڑا لیا اور بک پڑھنے لگا پھر یہ اپنا موبائل چلانے لگی پھر اچانک سے لڑکا کے طرف دیکھتی ہے لڑکا اسی کو دیکھ رہا تھا پھر جیسی اس کو دیکھا کہ یہ میرے کو دیکھ رہی ہے وہ ترن پھر سے بک میں لگ گیا یہ سوچی کہ سالہ ایسا دیکھ کیوں رہا ہے کیا چاہ رہا ہے من میں تھوڑا سا ڈر لگا ٹرین میکزیمم کھالی ہے اور یہ لڑکا بھی مطلب عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے اس نے پھر سے اگنور کی اور گانے وانے یوٹیوب میں لگا کے سننے لگی اور پھر سوچی دیکھتی ہوں بھلا دیکھ رہا کیا اسی کو دیکھ رہا تھا یہ تھوڑی سے گھب رہا ہی اور وہ لڑکا بھی ہٹ بڑھا کے اپنی کتاب تھوڑا ایسے گھما کے پڑھنے لگا اس نے سوچی چھوڑو نا یار بھوک لگ رہی ہے دیکھ رہا ہوگا ایسی دیکھتے ہیں مجھے لڑکے اور لڑکیوں کو ایسا کئی بار سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لڑکے کیا سوچ کے دیکھ رہے ہوں گے اگنور کرتی ہے اپنا موبیل سائیڈ میں رکھتی ہے کھانا والا نکالتی ہے کھاتی رہتی ہے پورے ٹائم وہ نوٹس کر رہی ہے کہ وہ لڑکا تھوڑی تھوڑی دیر میں اس کو گھر گھر کے دیکھ رہا ہے اس کو تھوڑا آکوارڈ سا لگا اب اس نے سوچی کہ جلدی سے میرا کھانا ختم ہو جائے اور میں سوں یہ کھانا ختم کی ہے باہر سے ہاتھ دھو کے آئی ہی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا اتنی دیر سے جو بک پڑھ رہا تھا اس نے بک سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور وہ جو ہوتا ہے نا مطلب ونڈو سیٹ کے پاس ایسا کچھ رکھنے کا آپ لوگ کو پتا ہوگا ایسا ایک پلیٹ جیسا نکلا ہوا رہتا ہے اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہوا ہے اور لڑکی کی سیٹ کی طرف بڑھا ہوا ہے اس کو لگا کہ بڑا عجیب طریقے سے بیٹھا ہوا ہے عجیب ہی لڑکا ہے یہ کچھ نہیں بولی اپنی ہاتھ دھو کے آئی اور اپنی جگہ پر بیٹھی ہے کہ وہ لڑکا اچانک سے اس کو کیا کہتا ہے دیدی مجھے نا ایک بات آپ سے بہت دیر سے کہنی تھی کہوں کیا یہ منی من تھوڑا سا اپنے آپ کو نورمل کرتی کہ چلو اچھا ہے دیدی بولا لڑکے نے چلو اتنا بھی زیادہ weird نہیں ہے ہو سکتا ہے کچھ لوگ کو دیکھنے کی عادت رہتی ہے پھر ہو سکتا ہے کہ اس کے من میں بہت دیر سے کچھ چل رہا ہو جو مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے بولتی ہے پوچھو پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو پھر بولتا ہے مجھے بہت زیادہ awkward لگ رہا ہے کہنے میں پلیز آپ بلا تو نہیں مانوگی نا تھی سوستی کی ایسا کیا awkward کہنے جا رہا ہے اچھا ٹھیک ہے کیا کہنا چاہتے ہو کہو وہ کہتا ہے کہ دیدی مجھے نا بہت بھوگ لگی ہوئی ہے کیا آپ کچھ کھانے کو دے سکتی ہو یہ تھوڑی حیران ہوتی ہے بولتی ہے کہ بس اتنی سی بات یار تم تھوڑی دیر پہلے کہہ دیئے ہوتے تو ابھی تو میں نے کھانا ختم کی ہوں اب تم کھانا ختم ہونے کے بات کھہ رہے ہو میرے پاس تو سب کچھ ختم ہو گیا بولتا ہے ہاں کہ میں نوٹس نہیں کر پایا تھا کہ اپنے سیکنڈ ڈیسی میں زیادہ کوئی کچھ بیچنے کے لئے آئے گا ہی نہیں مجھے لگ گئی یہ بہت زور کی بھوگ پلیز کچھ دے دو نہ ہو تو بولتی دیکھو ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس کھانے کا لیکن آگے ایک بڑا سٹیشن آنے والا ہے ناسک ریلوی سٹیشن تو وہاں پہ اتریں گے میں بھی ایک کوڑڈرنگ لے لوں گی میری کوڑڈرنگ پینے کے حچہ ہو رہی ہے اور تم بھی کھانے کا کچھ لے لے نا بولتا ہے ٹھیک ہے دیدی ایسی بات تو کتنی دیر میں جاگا تو دیدی بولتی ہے کہ تھوڑا رات میں ہے گا تو ڑھائی بجے قریب آئے گا اس سے پہلے کچھ اچھا مل جائے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو ایک کام کرتے ہیں ابھی بج رہے ہیں گیارہ ساڑھے گیارہ اور ابھی دھائی تین گھنٹے ہوں گے میں جب تک سو جاتی ہوں تم بھی سو جاؤں یہ بولتا ہے اوکے دیدی یہ اپنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور پھر سے اپنی کتاب نکال کے پڑھنے لگتا ہے دیدی بولتی ہے پھریتی بولتی ہے میں لائٹ بند کر دوں میں بینا لائٹ بند کے سو نہیں سکتی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے دیدی بند کر دوں وہ لائٹ بند کرتی ہے پھر بھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا آگ گھڑا کے وہ بک میں پڑھ رہے یہ سوستی کہہ رہے ہیں ساکھے پڑھ رہے ہیں چھوڑو اس نے اپنی ایک شاہ لوڑی اور بڑھی آسے نیند میں جانے لگی لگوک پندرہ منٹ بعد اس کی ایسی ہلکی سے آنکھ کھلی ہوگی کیونکہ یہ ٹرین میں سب کو اتنی اچھی نیند آنی جاتی ہے یہ گہرے نیند میں گھوڑے بیچ کے سو گئے تو اس کو پندرہ منٹ بعد ایسی آنکھ سے کھلی ہوگی دیکھتی ہے کہ پورا کمپارنمنٹ کھالی کوئی بھی نہیں ہے ایسے بھی کوئی بھی نہیں تھا ایک لڑکا ہی سامنے تھا وہ بھی دیکھانے اس نے سوچی ارے کہاں چلے گیا پورے ڈبے کی ہی لگ بگ لائٹ آف ہے یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہا ہے اس نے تھوڑی سے آنکھ ساف کر کے دیکھنے کی کوشش کی تو دیکھی کہ وہ لڑکا تو نہیں ہے لیکن وہ جو لڑکا کتاب پڑھ رہا تھا وہ وہیں پر اس کی سیٹ میں رکھی ہوئی ہے سوچتی ہے چھوڑو واشروم کی طرف گیا ہوگا پھر سونے جیسی ہو جاتی ہے پھر پندرہ بیس منٹ بعد اس کی واپس سے نیند کھلتی ہے دیکھتی ہے کہ وہ لڑکا ابھی بھی نہیں آیا ہے لیکن بک کی جگہ چینج ہو گئی ہے پہلے جہاں پر اس کا سر ہونا تھا وہاں پر بک رکھی ہوئی ہے اب جہاں پر پیر ہونا تھا وہاں پر بک رکھی ہوئی ہے سوچتی چھوڑو یار سونے فوکس کرو نیند بلکل نہیں آرہی اور تھنڈ زیادہ لگ رہی ہے کیونکہ ایسی کئی بار بہت تھنڈی ہو جاتی ہے رات میں اور باہر بارش کم ہو سب یہ سونے کوشش کرنے لگی لیکن نیند آئی نہیں رہی اور بیچ میں چار پانچ چھے بار اس کی نیند کھولی ہوگی اور ایک بار بھی وہ لڑکا دکھا نہیں آخری بار چھٹوی بار جب اس کی نیند کھولی ہے دیکھی کہ نہ لڑکا ہے نہ لڑکی بک یہ سوچتی اٹھ جاتی ہوں لڑکا گیا ہے اور میں اکیلی ایسا سوری میں ٹھیک نہیں ہے کافی دیر تک یہ بیٹھی رہی لیکن کسی کی بھی کوئی بھی حل چل نہیں سوچتی ہے پھر سے نیندار لگی یار لیٹ جاتی ہوں لیٹی ہے نیند آگئی اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کو کسی نے ہلایا یہاں کھولی دیکھی کہ سامنے وہ لڑکا کھڑا ہوا ہے دیدی چلیے نا ٹرین رک گئی ہے ریلوے سٹیشن آگیا ہے ابھی اٹھتی دیکھی کہ ہاں ریلوے سٹیشن تو آگیا ہے اس کو دیکھتی ہے کہ اور منی من سوچتی کہ کہاں چلے گیا تھا کچھ نہیں بولتی ہے ایک سمائل لیتی ہے چپل پہنتی ہے اپنا پرس اٹھائی جس میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور اس کے ساتھ نیچے لڑکا بھی اس کے پیچھے پیچھے نیچے یہ آگے چل رہی ہے اور جہاں پر یہ لوگ اترے ہیں مطلب جہاں پر ان کا دروازہ تھا ڈبے کا اس کے جسٹ سامنے کی طرف ایک دکان تھی جو کھلی ہوئی تھی یہ بڑے یاتری گھنڈ بھی بہت کم ریل ویسریشن میں نا کے بڑا پر آل زیادہ لوگ ٹریول کری نہیں دیتے یہ اتر کے گئے ہیں وہ دکان میں لڑکی آگے لڑکی بولتی انکل ایک میرینڈا کی بوٹل دے دو چھوٹی والی انکل نے نکال کے دیئے اب بولتی کہ تم کیا لوگ ہیں پیچھے سے کوئی جواب نہیں بولو نا تم کیا لوگ ہیں انکل کو بتاؤ پیچھے کوئی بھی نہیں اس نے سوچی یہی تو کھڑا تھا چاروں طرف گھم کے دے ہی کوئی بینی بولتا ہے انکل کی بیٹا کیا ہوا کس کو دیکھ رہی ہو بولتی ہے انکل میرے ساتھ جو لڑکا ٹبے سے اتر کے آیا تھا وہ کائے انکل بولتے ہے کون لڑکا تمہارے ساتھ کوئی بھی اتر کے نہیں آیا تم اکیلی اتری ہو بولتی ہے انکل ایک لڑکا ریٹ ٹی شٹ میں میرے ساتھ میرے پیچھے پیچھے اتر کے آیا نا انکل بولتا ہے بیٹا میں تمہیں ہی دیکھ رہا تھا میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی تو اترے تم اکیلی اتری ہو تمہارے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں اترہا ہے یہ تھوڑی حیران ہوئی اتنے میں ہی ٹرین پون پون بجی ٹرین کا جو ہارن ہوتا ہے یہ پلٹی ہے اور دیکھیں کہ ٹرین آگے بڑھ گئی اس کو کچھ سمجھ میں نہیں اور اس نے دوڑنا شروع کر دی ٹرین نے بہت ہی کم سمجھ میں آج پتہ نہیں کیسے ہوا رفتار پکڑ لی کیونکہ یہ بھی تھوڑی کنفیوز تھی لڑکے کو دیکھ رہی تھی ادھر پہ ٹرین نے رفتار پکڑ لی اب رات کا وقت تھا آدھی رات کا وقت سبھی لوگ اپنے اپنے ڈبے کے دروازے بند رکھتے ہیں سبھی لوگوں نے دروازے بند رکھے ہوئے تھے کیونکہ یہ اتر کے آئے تھی اب یہ دوڑ رہی ہے کوشش کر رہی ہے دیدی دیدی جلدی چلو ٹرین چھوڑ جائے گی یہ پلٹ کے دیکھتی ہے بھاگتے بھاگتے کہ تم کہاں سے آگئے تم تو ابھی گائب ہو گئے تھے انگل کو بھی دیکھے نہیں تھے کہاں چلے گئے تھے تم بولتا ہے دیدی میں تو آپ کے ہی پیچھے کھڑا ہوا تھا نا آپ کو کیسے دکھائیں نہیں دیا اور آپ نے مجھے کچھ خرید کے بھی نہیں دی یہ بولتی ہے کہ میں نے تجھے بولی تھی کہ خرید لے پلٹ کے دیکھیں تو تم ملائے نہیں تو دکھائے نہیں بولتا ہے دیدی آپ کیوں مزاک کر رہی ہو اتنے میں ہی دیدی بولتی ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہیں پہ ساری بات کرے گا کیا ایک بار ٹرین تو پکڑ لیں ورنہ نکل ہی جائے گی ٹرین چڑھ کے اوپر بات کرتے ہیں پیچھے سے بھاگ رہا لڑکا ترن کیا بولتا ہے دی چڑھ جاؤ وہی بہت بڑی بات ہے اس کی دوڑنے کی رفتار تھوڑی کم ہوئی یہ سنکے یہ جیسے ہی پلٹی زور کا دھکا لڑکے نے اس کو مارا لڑکی سیدھے ٹرین کے نیچے ٹرین کی دو تیم ڈبیس کے اوپر سے نکل ہوں گے اس کو اتنا ہی یاد تھا بس پھر کیا ہوگا ختم بے ہوش مری نہیں آنکھیں کھلی آنکھیں کھلی یہ اپنے آپ کو پاتی ہے ناسک کے ایک ہسپٹل میں پہلے تو پتہ نہیں چلا یہ ناسک کا ہسپٹل لیکن جیسے ہاں کے کھلی نرس آئی اور نرس نے ترند بتائی کہ ماف کرنا تمہارے دونوں پیر نہیں رہے دیکھ مطلب یہ بہت خراب سیچویشن میں چلی گئی تھی کوئی بھی چلے جائے یہ بہت خراب سیچویشن میں چلی گئی تھی اس کے پیر الگ کیے گئے اس کے ممی پاپا شاید آنے ہی والے تھے ایک سے دیڑ گھنٹے میں یہ ناسک پہنچ جاتے نرس نے اس لڑکی کو یہ بات بتائی اترے میں ہی ارپی ایف کے دو جوان اندر انٹر کرتے ہیں بولتے ہیں کہ اب ٹھیک ہو یہ بولتے ہیں ہاں میں ٹھیک ہو لیکن اس لڑکے کا کیا ہوا جس نے مجھے دھکا دیا ارپی ایف کے جوان کنفیوز ہو گئے کس لڑکے نے دھکا دیا دیکھو بہن جس سمیہ تم ٹرین کی نیچے کودی ہونا اس سمیہ ہم وہی پر موجود تھے ہم تمہیں آواز بھی لگا رہے تھے اور پھر خود اکیلے ہی نیچے کود گئی ہو ہم ترند بھاگ کے آئے ہیں تمہیں اٹھائے ہیں اور یہاں پر لے کر آئے ہیں کس لڑکے کی بات کر رہی ہو تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا پریتی احرانتی حقی بکی تھی رونے لگی پھوٹ پھوٹ کے تھوڑی دیر بعد گھر والے پہنچے ہوگے گھر والوں کو ساری بات بتائی پولیس میں کمپلینڈ ہوئی کہ جانچ کرائی جائے کون لڑکا تھا وہ سیٹ نمبر میں کون کیا بیٹھا ہوا تھا جانچ ہوئے وشواس نہیں مانو کی کیا پتا چلا کیوں اس دن جس سیٹ نمبر کی یہ بات کر رہے ہیں جس عمر کے لڑکے کی یہ لوگ بات کر رہے ہیں اس عمر کا کوئی بھی لڑکا اس دن اے سی ڈببوں میں ٹرائیول کر ہی نہیں رہا تھا اور وہ والی سیٹ جہاں پر وہ لڑکا کے بیٹھنے کی دعویٰ کی تھی پریتی نے وہ سیٹ کھالی ہی تھی وہاں پہ کوئی بھی نہیں چڑا تھا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے پریتی اپنے پیروں میں کھڑے نہیں ہو پائی ہے لیکن آج بھی اس رات کو یاد کرتی ہے سب کچھ پوری طریقے سے بکھر جاتی ہے ٹوٹ جاتی ہے کیونکہ اس کے جیوان کا ایک بہت بڑا سپنا سچ ہونے جا رہا تھا لیکن سب کچھ ختم ہو گیا پتہ نہیں کس کی نظر لگی کہاں سے آیا تھا وہ لال ٹی شٹ والا لڑکا کہاں چلے گیا سب کچھ پر بات کر کے اس کا جواب آج تک پریتی کو نہیں مل پایا جو کچھ بھی ہوا وہ بے حد ہی زیادہ دردناک اور ضرورت سے بھی زیادہ خوفناک تھا اتنا خوفناک کہ ہم لوگ آپ لوگ تو ایمیجن بھی نہیں کر سکتے کیول وہی جانتا ہے جس کے ساتھ یہ بیتی ہے پھیر دوستو اسی ایک نوٹ کے ساتھ اس کہانی کا انت کرتے ہیں تک اس ویڈیو کو دیکھ لئے تو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعا کے آل کی آپشن میں کلک کرنا کیونک اسی طرح کے احران کر دینے والے خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتے رہتا ہوں انسٹرگرام کی لنک اس ویڈیو کے ڈیسٹرپشن باہت سے مل جائے کلک کر کے ڈیریکٹلی وہاں پر پہت جانا جس طریقے سے پریتی نے اپنی کہانی خود اپنے ہاتھوں سے انسٹرگرام پر لکھ کر بھیجی لوگ کا دن شب ہو